پاکستانی ادھکار و مادل اسمان خالد بٹ نے ماضی کی تعلق کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ اگر ان کی شادی ہو چکی ہوتی تو اب تک وہ تین سے چار بچوں کے باپ ہوتے ادھکار اسمان خالد بٹ نے حال ہی میں وی او اے اردو کو انٹریو دیا جس میں انہوں نے اپنی نجی اور پروفیشنل زندگی کے حوالے سے گفتگو کی دوران انٹریو ادھکار نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ اپنے مقبول ڈرامے کالا دوریا میں کام کرنے کے بعد ذہنی مسائل کا شکار ہو گئے تھے جس وجہ سے وہ کچھ عرصے سے سکرین سے دور ہیں فلموں میں کام کرنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ اپنی فلم بالو ماہی کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس وقت ہی فلم میں کام کریں گے جب انہیں منفرد کردار کی پیشکش ہوگی اس لیے وہ زیادہ فلمیں نہیں کرتے ساتھ ہی عثمان خالد بٹ کا کہنا تھا کہ فلم بہت بڑا رسک ہوتا ہے اس میں انہی ادھکاروں کو لیا جاتا ہے جو سکرین پر زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور پھر فلموں میں فیورٹیزم بھی چلتا ہے ماہرہ خان کے ساتھ فلم سپر سٹار میں آٹم سانگ کرنے کے سوال پر عثمان خالد بٹ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس لیے ادھکارہ کے ساتھ ڈانس پرفارمنس کی کیونکہ انہیں بچپن سے ہی ڈانسر بننے کا شوق تھا اور یہ کہ وہ پہلے بھی ماہرہ خان کے ساتھ سٹیج پرفارمنس کر چکے تھے ادھکار کا کہنا تھا کہ وہ نہ صرف سکرپ لکھتے ہیں بلکہ انہوں نے سٹیج ڈرامو کی ہدایت بھی دی ہے جبکہ وہ بطور میکا پارٹس بھی کام کر چکے ہیں اور مستقبل میں ان کا فلموں اور ڈرامو کی ہدایتکاری کا بھی رادہ ہے شالدی سے متعلق پوچھے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ انہیں اچھے شریع کے حیات کی تلاش ہے جیسے ہی اچھا جیون ساتھی مل جائے گا وہ رشتہ ازدواج میں بن جائیں گے اسمان خالد بٹ کا کہنا تھا کہ ان کے خاندان کی روایات ایسی نہیں ہیں کہ وہ انہیں شادی کے لئے دباؤ ڈالیں وہ بہتر ساتھی مل جانے پر ہی شادی کریں گے ساتھی انہوں نے کہا کہ وہ ماضی میں ایسے تجربات بھی کر چکے ہیں اور اس وقت اگر ان کی شادی ہو چکی ہوتی تو وہ تین سے چار بچوں کے باپ ہوتے موسیقی